موسیقی 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 یوم آشور پر پیغام ازادی کے بنیادی حق کی کھلی خلاف ورزی قرار دی گئی طالبان نے افغانستان اسلامی امارات کے قیام کا اعلان کر دیا ترجمان افغان طالبان زبی اللہ مجاہد کا ٹویٹ سماجی ویب سائٹ پر ایک تصویر شیئر کی جس پر افغانستان اسلامی امارات لکھا ہوا ہے تصویر میں امارات اسلامی کا جھنڈا اور سرکاری نشان بھی موجود زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے اسلامی امارات تمام ملکوں کے ساتھ اچھے صفارتی اور تجارتی تعلقات کی خواہا ہے کسی ملک کے ساتھ تجارت نہ کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں افغانستان پر برطانیہ کے متنازع تسلط کے ایک سو دو سال بعد وہاں امارات اسلامی کی بنیاد رکھی گئی انیس اگست کا دن ہر سال نو آبادیاتی سوپر طاقتوں سے آزادی کے دن کی حیثیت سے منایا جائے گا اشرف غنی بول اٹھے کہتے ہیں وہ اب بھی افغانستان کے صدر ہیں خالی ہاتھ متحدہ رب امرات آیا مات سے نہیں ڈرتا مغیر فانسی بھی نہیں چڑھنا چاہتا فیش بک پر ویڈیو پیغام میں سابق افغان صدر نے کہا کہ انہیں مجبوری کے عالم میں ملک چھوڑنا پڑا طالبان نے مہدے کی پاسداری نہیں کی افغان فورسس کو شکست نہیں ہوئی البتہ ہمیں سیاست میں فتح نصیب نہیں ہوئی اشرف غنی کا وزید کہنا تھا کہ افغان صدر کی حیثیت سے اپنے ملک کی عصد کرتے ہیں طالبان کے لیے رقم کے حصول کے راستے بند عالمی مالیاتی فنڈ کا افغانستان کے فنڈز روکنے کا اعلان آئی ایم ایف کے مطابق غیر یقینی صورتحال کے باعث افغانستان وسائل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا امریکہ نے بھی افغان سینٹرل بینک کے ساڑھے نو عرب ڈالر کے اصاص سے منجمت کر دیئے امریکہ نے واضح اعلان کیا کہ افغان حکومت کے سینٹرل بینک کے اصاص سے طالبان تک نہیں پہنچیں گے افغانستان میں طالبان کی جانب سے شہریوں کو ملازمتوں پر جانے کی ہدایت طالبان نے گھر گھر دستک دے کر شہریوں کو اپنے اپنے کاموں پر جانے کی ہدایت دینا شروع کر دی طالبان نمائندوں کا کابل لشکرگاہ اور مزار شریف شہر کے گھروں کا غیر اعلانیہ دورہ سرکاری ملازمین کی حوصلہ افزائی کابل میں صورتحال معمول پر آگئی سڑکوں پر ٹرافک روان دماؤں مارکٹیں معمول کے مطابق کھل گئیں امریکی صدر طالبان کے مطرف جو بائیڈن کہتے ہیں امریکی اور اتحادیوں کے انخلاع میں طالبان کا تعبون حاصل ہے دو دہائیوں کی جنگ کے بعد افغانستان سے نکلتے وقت افرا تفریق تو ہونا ہی تھی افرا تفریق کے بغیر انخلاع ممکن نہیں تھا افغانستان میں کئی سفارتخانے بند ہو گئے امریکی شہری نکل آئے مگر جنہوں نے ہماری مدد کی انہیں وہاں سے نکالنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تمام امریکیوں کے انخلاق علیہ امریکی فوجی کتیس اگست کے بعد بھی کابل میں رہ سکتے ہیں جو بائیڈن کا اعلان سپر پاور کی نیندیں حرام جرنیل پریشان حکمرانوں کو افغان صورتحال پر تنقید کا سامنا طالبان کی کابل کی طرف تیز ترین پیش قدمی پر امریکی فورسز کے چیرمن جوائنڈ شیف آف سٹاف جرنل مارک ملے بھی بول پڑے کہا افغانستان پر طالبان کی اتنی تیزی سے کنٹرول کی کبھی کسی نے کوئی پیش گوئی نہیں کی گیارہ روز میں افغان حکومت اور فوج کے گھٹنے ٹیکنے کی پیش کوئی کسی نے نہیں دیکھی جرنل مارک ملے کا کہنا ہے کہ طالبان کابل کے اندر اور باہر موجود ہیں لیکن امریکی آپریشن میں مداخلت نہیں کر رہے امریکی کمانڈرز کسی بھی خطرے کی نشان دہی اور اس کے خلاف ایکشن کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں افغانستان کے مسئلے پر بیتانوی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس وزرعظم بورس جونسن پر شدید تنقید حضب اختلاف کے ساتھ حکران جماعت کی عراقین بھی برس پڑے طالبان سے متعلق کیا برطانوی انٹیلیجنس واقعی اتنی کمزور تھی کیا امریکہ کے پیچھے چلتے رہو سب ٹھیک ہو جائے گا کی پالیسی اپنائی سابق وزرعظم تھرے سامے کی تنقید حکومت فوجیوں کے انخلاقی منصوبہ بندی میں ناکام رہی اپوزیشن لیڈر کیر سٹرومر برطالبان سے متعلق فیصلہ ان کی باتیں نہیں بلکہ ان کا طرز عمل دیکھ کر کریں گے برطانوی وزرعظم بورس جونسن کہتے ہیں افغانستان میں نیٹو کا اہم مشن کا میاب رہا بڑی حد تک القائدہ کے دہشنگردوں کا صفایہ کیا افغانستان برطالبان کے کنٹرول کے نتیجے میں بڑی تعداد میں افغان شہری ترک وطن کر سکتے ہیں اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا ہر ہفتے تقریباً بیس سے تیس ہزار افغان ملک چھوڑ رہے ہیں ترک وطن کے خواہش مند افغان باشندے پڑوسی اور مغربی ممالک کا رخ کریں گے یو این او نے اپیل کی ہے کہ مغربی ممالک اپنی سرحدیں پناکزینوں کے لیے بند نہ کریں قومی ائرلائن پی اے ای کا خصوصی تیارہ کابول میں فسے مسافروں کو لے کر پاکستان پہنچ گیا افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد یہ پہلی بین الاقوامی پرواز تھی پرواز صبح سات بجے کابل سے اسلام آباد ائرپورٹ پہنچی سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر پرواز کی واپسی روانگی تک معلومات محدود رکھی گئیں پرواز کے لیے پی اے اے انتظامیہ افغان حکومت اور سیول ایوییشن اور نیٹو حکام کے ساتھ رابطے میں رہی پرواز میں پاکستانیوں غیر ملکی سفارتی مشن اور اہم عالمی اداروں کے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے بچ سلوکی کا واقعہ وزیراعظم عمران خان کے نوٹس کے بعد پولیس متحرک دوران تفتیش پندرہ افراد گرفتار مزید کی گرفتاری کے لیے چھاپے ملزمان کی شناخت کے لیے نادرہ کے خدمات حاصل کر لی گئیں کرونا کے وار جاری مزید 66 افراد جان بھاک 3974 نئے کیسز مزدشتہ روز کرونا مصبت کیسز کی شرعہ 6.91 ملک پھر میں کرونا کے باعث امباد کی مجموعی تعداد 24,649 ہو گئی کیسز کی مجموعی تعداد 11,9274 تک چاپانچی اور طالبان کے کنٹرول کے باوجود پاک افغان کرکٹ سیریز ہوگی افغان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف سیری لنکا میں ایک روزہ سیریز کی تصدیق کر دی پاکستان کے خلاف ایک روزہ میچز کی سیریز کے لیے دارالحکومت کابل میں ٹریننگ کا آغاز کابل میں پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ لگا دیا گیا ہرڈائنز آپ نے جانیے باپ کو بتائیں کہ شہدت نوازہ رسول حضرت امام حسین کے حوالے سے نکالشانے والے جلوسوں میں لوگ بڑی تعداد میں شرک کرتے ہیں جلوس میں مختلف تنظیم اور مخیر حضرات کی جانب سے سمیلوں کا احتمال کیا جاتا ہے اس حوالے سے ریپورٹ ملاحظہ کیجئے مورم الحرام میں جہاں نظر ڈالو نظر و نیاز کے احتمام کیا گیا ہے گزرگاہوں پر سبیلوں پر شربت کی نیاز پیش کی جا رہی ہے گھر گلیوں محلوں مجلسوں میں بریانی کباب پراتھا حلوہ پوری اور دیگر کی نظر و نیاز تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے مولا امام حسین کے نام سے احتمام کرتے ہیں اور یہ کہ اپنا تقریباً دس سال سے ہو گیا ہمارا وہ سلسلے سبیل لگاتے ہوئے ہمارے اپنی نسل میں بھی ہم لوگ یہ ایک سب کام کر رہے ہیں اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہم آنے جائے بھی نسل جو ہماری آنے والی انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے یہ ہم اپنا سلسلہ زہاریوں ساری رکھیں گے انشاءاللہ اس موقع پر شودائے کربلا سے عقیدت رکھنے والوں کا کہنا تھا کہ بہت پرانی قدیمی سبیل ہے ہماری تیس پہتس سال پرانی ہماری سبیل ہے میرے جیڑ جو تھے بڑے بھائیوں کی طرح اب وہ اس دنیا میں اسی سال نہیں ہے ان کی قائم کردہ یہ سبیل ہے اور ماشاءاللہ چلتی چلی آ رہی ہے نسل در نصر اور انشاءاللہ آگے ہماری اولادیں اس کو سمبھالیں گی مولا کا نام تو مطلب ہم ان کے دم سے زندہ ہیں ان کے صدقے سے ان کا نام تو رہے گئی رہے گا تو ہم نہیں تو پھر کوئی اور ہماری اولادیں بس قربان ان پہ ہماری جان مال ہمارے ماں باپ تو چلتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ امام حسین کی یاد میں نظر و نیاز کا سلسلہ ہر طرف جاری ہے کیمرامین موسین رشید کے ساتھ تیمور شکیل ٹیلی نیوز کراچی دوسری جانے پاکستان رینجر سندھ کی جانب سے محرم الحرام کے مرکزی معتمی جلوس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی میڈیکل کیم کا انعقاد کیا گیا جس میں ازاداران کو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بروقت تبعی امداد فراہم کی گئی تفصیلات دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان رینجر سندھ کی جانب سے محرم الحرام کے مرکزی معتمی جلوس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی میڈیکل کیم کا انعقاد کیا گیا ازاداران امام حسین کو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بروقت تبعی امداد فراہم کرنے کے لیے رینجر سندھ کے ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف بھی موجود رہے میڈیکل کیمپ میں رینجرز کی جانب سے ازاداران امام حسین کو مفت تدویات بھی فراہم کی جاتی رہیں دوسری جانب کیپیٹی کی جانب سے جلوس کے شرکہ کے نیے ویکسین کا انتظام بھی کیا گیا یہ کراچی پورٹرس کے زیر احتمام جو ہے ہمارے چیئرمن کیپیٹی اور بگیڈیر تارک بشیر صاحب جی ایم اے ان کے زیر احتمام جومیہ شورہ کے دن جو ہے ازادار حسین کے لیے اور باقی تمام لوگوں کے لیے ان کو ویکسینیشن کی حوالے سے فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کراچی پورٹرس کی طرف سے ایک کیمپ لگایا گیا ہے اور اس میں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے جو دور دراز سے آ رہے ہیں اور ویکسینیشن کے لیے ان کو باقی جگہ پر بہت لمبی کتاروں میں کھڑا رہنا پڑتا ہے تو ان کی آسانی کے لیے ہم نے کراچی پورٹرس کی طرف سے ایک ویکسین کا کیمپ لگایا ہے اس میں ہمارے پاس سائنو فارم اور سائنو ویک جو ہے وہ اویلیبل ہے اس کے لیے ان کا کوڈ درکار ہوتا ہے کوڈ اور شناختی کارڈ اگر ان کے پاس موجود ہے تو ہم مہا پر ان کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ رینجرز کے الکار اور جوان مرکزی ماتمی جلوس کی گزرگاہوں پر تائنات رہ کر جلوس کی نگرانی بھی کرتے رہے کیمرامین موسن رشید کے ساتھ تیمور شکیل ٹیلی نیوز کراچی نیوز ٹوڈیو سے فلواق کے لیے اتنا ہے مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز